بانی پی ٹی آئی کو پتا تھا اکتوبر 2022 میں کچھ بڑا ہونے والا ہے مراد سعید کو آگست میں ہی پتا تھا باہر کے ملک میں کچھ ہوگا فیصل وارڈا کے نجی چینل کے پروگرام میں سن سنی خیز انکشافات کہا کوئی بھی بات بغیر ثبوت نہیں کرتا بانی پی ٹی آئی نے یہ گفتگو بنی گالا میں 23 اکتوبر کو کی بانی پی ٹی آئی کے موں سے اتوار نکلا اتفاقا اسی دن اور شد شریف کا قتل ہو گیا فیصل وارڈا نے بانی پی ٹی آئی کی ایک آڈیو کلپ نجی چینل کے انکر کو بھیجی آڈیو کلپ میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا اتجاج کا تیس اکتوبر کو یا پھر اتوار کو اعلان کروں گا اسلامباد جلسے میں قوائد کی خلاف ورزی گرفتاریاں شروع ہو گئی پولیس نے رہنما شریفظل مروت کو گرفتار کر لیا پولیس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے رہنما پی ٹی آئی کو لے کر چلی گئی شیر افظل مروت کے گارڈ کو بھی حراست میں لے لیا گیا جلسہ وقت پر ختم نہ کرنے پولیس پر پتھراؤں اور روٹ کے خلاف ورزی پر منتظمین کے خلاف تین مقدمہ درچ گرفتاری کے در سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ واپس پارلیمنٹ ہاؤس آ گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے توسی لینے سے صاف انکار کر دیا غیر رسمی گفتگوں میں صحافی نے سوال کیا رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر تمام جنس کی عمر مڑھا دی جائے تو آپ بھی توسی لینے پر متفق ہیں چیف جسٹس نے کہا رانہ سناؤلہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں میں نے کہا تھا باقیوں کی توسی کر دے تو بھی میں قبول نہیں کروں گا مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں حکومت کی طرف سے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی نمبر گیم پورے کرنے کے لیے مسلم لیگ نوم کے حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں پیپلز پارٹی اور آزاد ارکان سے بھی رابطے تیز حکمران اتحاد کو قومی اساملی میں دو سو بارہ ارکان کی حمایت حاصل جمعیت علماء اسلام کے آٹھ ارکان کی حمایت بھی حاصل ہو جائے تو چار ووٹ مزید درکار ہوں گے ذراع کے مطابق پیٹر آئی کی جی جو آئی کو آئینی ترمیم کی حمایت نہ کرنے کی درخواست پیٹر رہنما صدقیسر کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ حکومت نے آئینی ترمیم پر کچھ بھی شیئر نہیں کیا شہباز شریف کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے ارکان کے عزاز میں شائعہ حکومتی ذراع کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ارکان کو دعوت نہیں دی گئی لون لیگ، ایم کیو ایم، واپ اور نیشنل پارٹی کے ارکان کو مدعو کیا گیا ہے ذراع کے مطابق جو آئی کوئی رضا مندی کی صورت نے بولانا فضل الرحمن کی کل وزیر آزم سے ملاقات متوقع ہے صدر آصف زرداری نے آج شام پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا پیپلز پارٹی کے ارکانے قومی اسمبلی اور سینیٹرز شرکت کریں گے اسحاق ڈار کی چیئرمن بلاول پٹو زرداری سے ملاقات تہہ نائب وزیر آزم ملاقات کے لیے زرداری ہاؤس جائیں گے پیپی کے ساتھ پنجاب میں حکومتی معاہدے پر عمل درامت اور اعلیٰ عدلیہ سے متعلق قانون سازی سے متعلق بات ہوگی وزیرالہ خیبر بختونخواہ کے صحافیوں کے لیے نازیبہ الفاظ سینیٹ سے صحافیوں کا احتجاجن ووک آؤٹ قومی اسمبلی پریس گلری سے بھی صحافی ووک آؤٹ کر گئے چیئرمن پیٹرائے بیرسٹر گوھر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پریس گلری پہنچ گئے مسلم لینک نون کے چیف ویب ڈاکٹر تارک فضل چہدری بھی پہنچ گئے بیرسٹر گوھر اور عمر ایوب نے علی امین گنڈاپور کے الفاظ پر غیر مشروط معافی مانگ لی بیرسٹر گوھر نے کہا کہ پہلے بھی غیر مشروط معافی مانگ چکا ہوں علی امین بھی جلد ہی صحافیوں سے ملاقات کر کے وضاحت دیں گے ہم ایوان میں بھی معافی مانگیں گے تارک فضل چہدری بولے سب جماعتیں یہاں ہیں تو اس کا مطلب ہے صحافیوں کے مسئلے پر ایک ہیں عبدالقادری پٹیل نے کہا سپیکر نے سب جماعتوں کو اظہار ہمدردی کے لیے بھیجا ہے معاملے کو ایوان میں اٹھائیں گے بیرسٹر گوھر پہلے بھی علی امین کے بیان پر غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کی لشکر لے کر پنجاب پر حملہ آور ہونے کی دھمکی لیگی رہنماؤں کے بھی جوابی وار خوضہ عاصف نے کہا الفاظ پہر قائم رہنا پندرہ دن نے اپنے لیڈر کو رہا کرانا اگر اس کے پاس اتنے لشکر ہے تو دہشتگردی کنٹرول کر رہے یا مانے کہ یہ دہشتگردوں کے حلیف ہیں لیگی رہنماؤں رانت سنولا نے خبردار کیا کہا آپ اٹک پل پار کر کے دکھائیں عزمہ بخاری نے کہا گنڈا پور کو اپنا لیڈر نکلوانے کے لیے پندرہ کی دگا بیس دن دیتی ہوں مریم اور انزید نے کہا کیا غیرت مند پتھان اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں سے اس طرح مخاتب ہوتے ہیں توجہ دیلاتا ہوں تین سو چار سو کنٹرینر لگا کے جن پر کروڑوں روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے آپ کا یہ سلسلے بند ہونے چاہیے قانون اس لیے یو ایس میں ہر ایک سٹیٹ کے اندر الگ قوانین موجود ہیں چار سال کی سزا ہے اددزامیہ تین سو کنٹرینرز لگا دیتی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے امریکہ میں ریاست کا پر امن اجتماع کا قانون ہے برطانیہ میں تین قوانین پر امن اجتماع سے متعلق ہے جن میں کڑی سزائے ہیں سانیٹ و عرفان صدیقی کا سانیٹ میں اظہار خیال کہا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ایسے قوانین نہ ہو شبلی فراس نے سوال کیا کسی قانون کے ذریعے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا بتایا جائے پنجاب اور اسلامباد کو کیوں بلوک کیا گیا سیاسی لوگ سیاست سے ہی مقابلہ کرتے ہیں آپ کے پی میں جلسہ کریں ہم سہولت دیں گے آپ نے سارے پنجاب کو کیوں بلوک کیا آپ نے سارے اسلامباد کو کیوں بلوک کیا آپ نے خیبر پختنخوا کی سرحد کو کیوں بلوک کیا ہم آپ کو پوری طرح سے فیسلیٹیٹ کریں گے خیبر پختنخوا میں آپ برزی کا جلسہ کرتے ہیں جس جگہ پہ کرتے ہیں آپ کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاست سے مقابلہ کرتے ہیں تم لہا راؤ ہم انتظار کریں گے لوگ خود نہیں نکلے انہیں زبردستی جلسے کے لیے لائے گیا تھا وفاقی وزراء تاولہ تارر اور انجینئر امیر مقام کی اسلامباد میں پریس کانفرنس اتا تارر نے کہا اسٹیج پر کھڑے ہو کر خاتون کو للکارنے والا دشتگردوں اور مجرموں سے ڈرتا ہے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کل جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ نفرت پھیلانے کا باعث ہیں علی امین کو وزیر اعلیٰ کہنا بھی وزیر اعلیٰ کے عہدے کی توہین ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرا صوبہ سکنڈلستان بن گیا ہے علی امین گنڈاپور کی اداروں کو دھمکیوں پر ایکشن ہونا چاہیے یہ لوگ نو مائے والے ہیں گورنر خیب پختون کا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دوسرا نو مائے کرنا چاہتے ہیں بانی پیچائے کو جیل سے نکالنے کی دھمکیاں کوئی نئی بات نہیں علی امین گنڈاپور کے الفاظ پر پوری قوم کا افسوس ہے نید میں نیا توشا خانہ کیس احتسام عدالت سے واپس لے لیا نیبانی پی ٹی آئی کے خلاف نائے توشا خانہ ریفرنس میں درخواست زوانت پر سما نیب پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ نیب ترامین کی بحالی کے بعد ریفرنس نیب کے دارے اختیار سے نکل چکا ہے احتسام عدالت نے نیب کے صدا پر نیا ریفرنس سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا پہلے تو بینچ بنتے ہی علم ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا اب مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے فل کورٹ ریفرنس سے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا خطاب کہائیڈ آگ ججز سے کیسز کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی جائے گی سپریم کورٹ کو اوفیشل خط لکھیں ہم جواب دیں گے ذرائی کی ضرورت نہیں ہمارا عہدہ عوام کی امانت ہے آپ طور پر عوام ہی دیکھتے تھے جو ٹی وی چلائے یا یوٹیوبر دکھائے ہم نے فیصلہ کیا کہ عوام خود ہماری کارکردگی دیکھیں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کے ایک اور اجلاس کا کلنڈر جاری پاکستان اس بار بھی کلنڈر میں شامل نہیں 18 ستمبر کو ایگزیکٹیو بورٹ سرے نام کے ساتھ میں جائزہ کی منظوری دے گا ذرائع کے مطابق پاکستان کو تاحال بیرونی فائننزنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے پیشگی شرائط پوری ہونے کے بعد پاکستان کا ایجنڈا شامل ہونے کا امکان ہے پاور سیکٹر کا گردشی گرزہ مزید سو ارب روپے بڑے گا رمہ مالی سال کا پاور سیکٹر پلین آئی ایم ایف کو شیئر کر دیا گیا جون دو ہزار پچیس تک گردشی گرزہ پچیس سو پچیس ارب سے تجاوز کر جائے گا گردشی گرزہ کنٹرول نہ ہونے پر آئی ایم ایف کا سخت اظہار تشویش آئی ایم ایف کو ٹارف ایجسمنٹس بھروقت کرنے کی رکیم دہانی ملکی معیشت کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا پڑے گا نجی شعبے کو پاکستان کو لیڈ کرنا ہوگا مہنگائی کی چرہ کم ہو کر سنگل ڈجٹ میں آگئی ہے وزیر خزانہ محمد اورنزیب کا پارلیمنٹ میں خطاب کہا بیکرو اکنومک کا استحقام معیشت کی بنیاد ہے روپے کی قدر مستحقم ہو رہی ہے اخراجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے فیلانسرز کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے تیل کی بینل اقوامی قیمتیں ستر ڈالر سے نیچے گر گئیں لیبیا نے بھی خام تیل کی برامدہ دوبارہ شروع کرنے پر اضافندی ظاہر کر دی ڈیمان سائٹ پر کمی کے سبب بھی خام تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں اس وقت عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت ارسر ڈالر کے آس پاس ٹریڈ ہو رہی ہے عرصہ ایکٹ میں ترمیم سندھ کے عوام کو قبول نہیں وفاقی حکومت کے عرصہ ایکٹ میں ترمیم کے فیصلے کو سندھ حکومت نے مسترد کر دیا سندھ اسمبلی جلاس نے عرصہ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف قراردات پیش پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نسار خوڑوں نے کہا کہ پانی پر جنگ ہو جاتی ہے پانی زندگی ہے اتنا سارا پانی ملنے کے باوجود میرے سندھ کی زمین غیر آباد ہیں سندھ اسمبلی نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان اور سندھ کو بچایا کالا باغ ڈیم کے مسئلے پر بلوچستان اور خیبر پختون خواہ نے بھی ہمارا ساتھ دیا راو فرسن اور بھارتی ترزیہ نگار راہل رائی کی پاکستان مخالف گفتگو منظریام پر ریاست مخالف بیانی کو پھیلانے میں ایک اور بھارتی سہولتکاری بے نکاب بھارتی ترزیہ نگار کے ساتھ بھی ووڈسیپ رابطوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آگئے راو فرسن غیر ملکی بھارتی لوبی کی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک ہے بھارتی رو سپانسرڈ راہل رائی نے کشمیر پر مسمون کے لیے راو فرسن سے رابطہ کیا راو فرسن نے فوج کی آلہ قیادت پر الزام دہرائیا ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا نئے انکشافات نے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو بے نکاب کر دیا قومی سلامتی اداروں کے خلاف استعمال ہونے والی زبان قابل مضمت ہے بیرسٹر اقیل ملک کی نیوز کانفرنس کہا ایک سیاسی جماعت ملک مخالق ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے راو فرسن قبول کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انتشار کے لیے اکسار رہے ہیں راو فرسن کی گفتگو میں اعتراف ہے کہ نو مائی منصوبہ مندی سے کیا گیا کراچی میں نئی سبزی مندی میں سیورج لائن میں گیس بھر جانے سے دھماکا اعتراف میں دکانوں اور ایمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ایک گاڑی کو جزوے نقصان پہنچا ریسکیو ادارے اور پولیس کے بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کراچی کے سیاہوں کی گاڑی کھائی میں گر گئی تین افراد جہاں بہت سیاہوں کی گاڑی اٹھ مقام کے سیاہاتی مقام بابون جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی پانچ افراد میں افراد کا تعلق ناظر مباد کے ایک ہی خاندان سے ہے جیپ حادثے میں زخمی دو افراد کو ابتدائی طبیم داد کے بعد سی اے میچ مزفر آباد منتقل کر دیا گیا سری لنکا نے انگلینڈ کو دس سال بعد ٹیسٹ میچ میں آٹھ وکٹوں سے شکست دی آئی لینڈرز نے دو سو انیس رنز کا حدف دو وکٹوں پر حاصل کیا تین ٹیسٹ میچز کی سیریز دو ایک سے انگلینڈ کے نام رہی سری لنکا نے دس سال بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ میچ میں شکست دی اینل اقوامی سطح پر پاکستان کے لیے ایک اور اعزاب برطانیہ میں ہونے والی چھوٹنگ چیمپینشپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کی بڑی جیت تین گولڈ چار سلور اور چار کاسی کے تمہوں کی شاندار کامیابی حاصل کی پاکستانی شوٹرز نے ملک کا نام بلند کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شکریہ